بھائی میں فیکٹری میں کام کرتی تھی تو ادھر ہی وہ بھی کام کرتا تھا اس نے میرے سے سارا سار جھوڑ بولایا کہ میری شادی نہیں ہوئی میں کوا رہا ہوں میں اپنے گھر لے کے جاؤں گا آپ کو وہ مجھے چھوڑ کے نہ نہ اس نے اپنی بیٹی دیکھیا اور نہ وہ اس نے کبھی یہ دیکھا ہے کہ میں بھی کسی کی بیٹی لے کے آیا ہوں اسلام علیکم میں ہو رہے ہان حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل رنگ ناظرین میرے ساتھ اس وقت سکرین پر آپ جو بیٹھی بہن دیکھ رہے ہیں ان کا نام ایمان فاطمہ زندگی کی ان کی کہانی کچھ اس طرح سے ہے کہ جب میں نے سنا تو میں بھی حیران رہ گیا جب آپ بھی سنیں گے تو آپ بھی پریشان حیران اور غمگین ہو جائیں گے تین سال پہلے ایک شخص انہیں دھوکہ دے کر ان سے محبت کی شادی رچاتا ہے اور جب ان کے ہاں ایک بچی کی پیدائش ہوتی ہے اس کے بعد وہ آدمی جو ہے رفو چکر ہو جاتا ہے اس وقت معاملات کچھ ایسے ہیں کہ یہ صرف ایک ہی کمرہ کے گھر میں رہ رہی ہیں جس میں صرف ایک بلب ہے نہ کوئی پنکھا موجود ہے نہ اس کے علاوہ کو ضروری آتے زندگی کی کوئی اور چیز جب شادی کر لیتی ہیں تو اس کے کچھ عرصہ بعد انہیں پتا چلتا ہے کہ وہ آدمی پہلے سے ہی شادی شدہ تھا بہت مشکل سے سروائیو کر رہی ہیں کسی فیکٹری میں جاب کرتی ہیں اور اس وقت انہوں نے گھر کا یعنی کہ اس کمرے کا کرایا دینا ہے اور بلز بھی بجلی کے آپ کو بتا پورے پاکستان میں بہت زیادہ آ رہے ہیں تو وہ بھی انہوں نے پے کرنا ہے تو انہوں نے جب ہم سے رابطہ کیا کہ آپ ہماری ویڈیو کریں تو ہم بھادرے خدمت پہ ان سے جانتے ہیں کہ یہ سارے معاملات کس طرح سے پیش آئے اور اس وقت کیا ایسی نوبت آگئی کہ کوئی پرسانے حال نہیں ہے اسلام علیکم اللہ علیکم اسلام کیا آنے بہن جی بھائی ٹھیک تو بتائیے گا کہ محبت کی شادی کی ہے آپ نے جی ہاں جی تو کس طرح سے اس آدمی نے آپ کو ٹریک کیا بھائی میں فیکٹری میں کام کرتی تھی تو ادھر ہی وہ بھی کام کرتا تھا میری مطلب میری امی ابو نہیں راضی تھے تو میں نے اس سے شادی تو کر لی ہے ٹھیک ہے میں نے اپنا ماں باپ چھوڑ کے سب کو چھوڑ کے اس کے ساتھ شادی کی ہے میری ایک بچی ہوئی ہے اس نے میرے سے سر سر جھوڑ بولا ہے کہ میری شادی نہیں ہوئی میں کوار رہا ہوں میں اپنے گھر لے کے جاؤں گا آپ کو ٹھیک ہے پر 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 مجھے وہ قرائے پر لے کر آیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جب میری بچی ہونے والی ہوگی تھی میری بچی ہوئی ہے تو ایک سال بعد مجھے پتا چلا ہے وہ شادی شود ہے اس کے تین بچے ہیں ٹھیک ہے وہ مجھے چھوڑ کے نہ نہ اس نے اپنی بیٹی دیکھے اور نہ وہ اس نے کبھی یہ دیکھا ہے کہ میں بھی کسی کی بیٹی لے کے آیا ہوں عزت بنا کے تو میرے گھر بھی بیٹی ہے تو اس نے کوئی خبر خیال نہیں رکھا تو مجھے بتائیے گا یہ جس گھر میں آپ اس وقت رہتی ہیں جی تو یہاں پہ تو بجلی ابھی بھی چونکے دوبارہ چلی گئی ہے پہلے بھی کپندرہ بیس منٹ گئی رہی ہے تو بجلی بھی نہیں آتی جاتی اور بیکورڈ سا ایڈیا جہاں آپ رہتی ہیں اور پریشان کن حالات ہیں تو یہ اسی شخص نے آپ کو مکان لے کے دیا تھا رینٹ پہ جی بھائی اسی نہیں لے کے دیئے تب سے ادھر ہی رہ رہی ہوں وہ کبھی نہیں آیا گیا ہے میں فیکٹری مکام کرتا ہوں میں یہ چھوٹی سی بیٹی آیا میرے گھر کے حالات دیکھنے کیسے وہ تو ٹھیک ہے تو اب آپ نے کبھی ٹیلی فون کے راقتہ نہیں کیا کہ آؤ بھائی آپ مجھے بیع کے لائے تھے تو اب آؤ کوئی حال حوال دیکھو کیا وہ میرے ساتھ گزر رہی ہے بھائی ایک دو دفعہ میرے فون کی ہے تو نہیں اس نے مطلب ہے اس کی دیوی آگے سے اٹھاتی تھی مجھے گالی گلوچ کرتی تھی اس کے بعد میں نے فون کرنا ہی چھوڑ دیا تو اب کس طرح سے منیج کرتی ہیں کیونکہ آپ بتا رہی ہیں کہ کرایا بھی آپ نے دینا ہوتا ہے گھر کا اور اس کے علاوہ آپ نے بچی کے بھی سارے معاملات دیکھنے یا خود بھی ظاہری بات انسان نے کھانا پینا ہوتا ہے ضروریات زندگی میں پیسوں کی ضرورت رہتی ہے تو کس طرح سے منیج کر رہی ہے بھائی میں ویسلین والی فیکٹری میں کام کرتی ہوں یہاں سے آٹھ بجے جاتی ہوں رات کو آٹھ بجے واپس آتی ہوں وہ جو فیکٹری سے ملتے ہیں وہ ہم اپنے کرایا بھی پول کر لیتی ہوں ٹھیک ہے نیچے والی باجی ہے جو ادھر ادھر سے ہم لے کہ کھانا وگرہ کھا لیتے ہیں جب کبھی پیسے بچتے ہیں تو گھر میں راشنوں گرہ دلوا لیتے ہیں ورنہ اتنی منجائش نہیں ہے تو محلے دار جو ہم سائے ہیں وہ ہی خیال کرتے ہیں آپ کو کھانا وگرہ دے لیتے ہیں مجھے بتائیے گا کہ اس شخص نے آپ کو طلاق دے دی ہے یا ابھی آپ اس کی زوجیت میں ہی ہیں نہیں طلاق نہیں دیئے بھی آپ نے کبھی مطالبہ نہیں کیا نہیں اور اس نے خود بھی نہیں کہا گے وہ خود مجھے کہتا ہے دالت سے لے لو مگر میرے پاس اتنی منجائش نہیں ہے کہ میں دکے کھا کے دالت سے لوں مطلب آپ اسے جان چھڑوانا چاہتی ہیں صحیحی بات ہے بھائی جب اپنا کمانا ہے اپنا کھانا ہے تو پھر اس مرد کا کیا فائدہ ہے اب آپ اکیلی ہیں تن تن ہیں اور اس ظالم معاشرے میں ایک اکیلی عورت بمشکل سروائیب کرواتی ہے تو آپ اپنے گھر والوں کے پاس چلی جاتی میکے اپنے میرے میکے مجھے نہیں رہے اپنے پاس نہیں رکھنا چاہتا ہے ان کی اپنی گنجائش نہیں ہے اتنی ایک شخص کے پیچھے آئی ہوں تو ظاہری بات ہے میں بھی کسی قیزت ہوں وہ مجھے گھر گسنے دیں گے کبھی بھی نہیں یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے پسند کی شادی کری ہے تو اب آپ ادھر ہی رہیں ادھر ہی رہیں تو یہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو سزا دی جا رہی ہے لاب میریج کرنے کی جی بھائی ایسی ہے ساری زندگی پڑی ہے تو کس طرح سے ایک گلتی تو آپ نے کر لی آپ اپنے گھر والوں سے معافی مانگ لیں معافی تلافی کرنے انہیں کہ مجھے پچھتا گا میں نے آپ کی مرضی کے خلاف جا کر یہ کام کیا تو آپ شکار آپ کے ماں باپ ہیں والدین وہ آپ کو رکھیں گے سہارہ تو دیں گے نہیں بھائی میں نہیں جاگا چاہتی میں نے دو تین دفاع کال کی ہے مگر میری ممہ نے کہا کہ تم ادراؤ گی تو اس سے بھی بہتر برا آل ہوگا مدد وہ بھی آپ کو نہیں افورڈ کر پا رہے بھائی ان کا خود کے حالات نہیں ٹھیک تو مجھے کیا فورڈ کریں گے تو ابھی آپ کیا چاہتی گے مدد کوئی اگر کوئی شخص آپ کو سہارہ دینا چاہے دیکھیں مجھے کوئی سہارہ دے دے گا تو چلو ان کی میربانی میں چھوٹی سی بچی لے کہ کیسے دکے کھاؤں گی آج کل تو دنیا کے علاق دینی ٹھیک اللہ پاک آپ کے لیے آسانیا پیدا کریں ناظرین آپ نے تمام گفت کو جاننی ہے اپنی رائے سے کمنٹ سیکشن میں بھی اگاہ کیجئے گا ہمیں دیجئے گے اجازت اگر آپ کے اردگرگی معاشرے میں کوئی کہانی کوئی سٹوری یا کوئی آسی چیز جو آپ چاہتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر آئے آپ ہمارے نمبر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں ہمیں دیجئے گے جازت اللہ حافظ